میں نے گارمنٹس اور اپارل کاسٹنگ مینیفیکچرنگ فیبریکیشن کے ای بوک بنائی ہے یہ مایکروسوفٹ ایکسل کی اوپر بنائی ہے آپ لوگ انیمیشنز دیکھ رہے ہوں گے بہت زبدیس ای بوک ہے اس میں تمام کانسپٹس بتائے گئے ہیں اس لیزام ہول کف وغیرہ کے پھر کاسٹنگ ہے کاسٹنگ ساری بتائی گئی ہے اس کے اندر فیبریکیشن بتائی گئی ہے کیسے کرنی ہے کیسے ایک پوری ایف اوپی کاسٹ لینی ہے وہ بہت زبدیسی بوک ہے ایک ہزار روپے کی پاکستانیوں کے لیے ہے دس ڈالر کی فرنرز کے لیے نمبرز آ رہے ہوں گے اگر آپ کو اس کا ڈیمو دیکھنا ہے تو آپ اس نمبرز میں بھی جا کے مانگ سکتے ہیں اوکی جی سو خرید دیئے آج ہم شروع کر رہے ہیں ہماری لیب ٹیسٹنگ ابھی تک ہم نے اللہ کا شکر سارا کورسز تو کیے میں زیادہ ترجو ہے ہم نے کاؤٹن کے جننگ کے پھر ویوینگ ہے ویوینگ ہے دائنگ پرنٹنگ کافی سارا کچھ کر لیا ہے اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیب ٹیسٹنگ اس کے بعد فنشنگ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ سٹیچنگ اور ایک سپورٹس ٹھیک ہے نا تو لیب ٹیسٹنگ میں ہمیں سٹارٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے یان سے کہ جب ہم ہمارے پاس یان کی کون آتی ہے تو ہمیں جب اس کا کاؤنٹ چیک کرنا ہوتا ہے یان کاؤنٹ تو وہ کیسے چیک کی جاتا ہے بچوں کو کھیل ہے میں ایک بات پہلے سمجھ لوں کہ یان کا کاؤنٹ کیسے نکالا جاتا ہے یہ کیا ہے ایک یان کی کون ہے ویسے تو یہ نارمل سوئنگ تھریڈ ہے لیکن فرض کرو یہ یان کی کون ہے ویسے یان کی کون ایسے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب فرض کرو یہ اگر یان کی کون ہے جو آپ کے پاس آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کو یوں کھشتے 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 ک ایک سو بیس یارڈ یارڈ کیا ہوتا ہے گز 33 انچ کا ایک گز ہوتا ہے تو ایک سو بیس ایک سو بیس یارڈ نکالنا ہے بہت عنام سے نکالنا ہے وہ تو یارڈ سکیل وہ جو گز کا نہیں ہوتا ہے جب آپ لوگ جاتے ہیں خریدانے کے لیے کپڑا توlingt گز کا تو اس پر ناپ لو ایک سو بیس نکالنا ہو ایک سو بیس گز کا دھاگہ نکالنا ہو ٹھیک ہے یہ ایک سو بیس گز کا دھاگہ câmera آپ کا سا گیا ماشین پہ وزن کرنے والی ماشین پہ رکھ دیا یہ اس کا گرام آ گیا بس آ گیا اب فارمولا سمجھ لو کیا ہے ہنڈرین ٹوینٹی یارڈز ملٹیپلائے بائی پوائنٹ فائی فور ٹھیک ہے اس کو ڈوائیٹ کر دیا جو آپ پاس گرامز میں ویٹ آیا ہے یہ کاؤنٹ آ گیا آپ کا سمپل اور اس کو اگر ڈینئر میں کنورٹ کرنا ہے کہ ڈینئر میں کیا ہے بہت آسان ہے یہ جو کاؤنٹ آیا ہے نا 5 3 1 4 کو ڈوائیٹ کر دو اس کاؤنٹ سے یہ تو ہمارا ڈینئر آ گیا پولیسٹر کا سمپل انگلیش کاؤنٹ بھی ہو گیا یعنی کاؤنٹ بھی ہو گیا پی سی کا بھی کاؤن کا بھی ڈینئر کا بھی کتنا ایزی ہے اچھا اب ایک سوال ہیتا ہے فیبرک میں کیسے نکالیں اب فیبرک تو پورا ویو ہو چکا ہے نا فیبرک میں کیسے نکالیں بچوں کا کھیل ہے بہت آسان میں کیا کرتا ہوں کہ کم سے کم 12 انچ بے 12 انچ بے 12 انچ اس کا کیا فائدہ ہے بہیٹ اس کا تار نکالنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے ایک ہے کر کے نکالاتے جاؤ تار اس کے بہرنہ تار نکالا 2 تار نکالا 14 انچ تین تار نکالا 36 انچ تین تار کتنے کے ہو گئے 36 انچ کے ہو گئے یہاں تک بات سمجھا رہی ہے آپ کو 36 انچ مطلب ایک یارڈ ٹھیک ہے نا اسی طرح تین اسی آنئے ہر تین کے سیٹ میں یارڈ بن رہا ہے یہاں تک سمجھ آیا تو اسی طرح میں نے بارہ سیٹ نکال لیا یعنی چھتیس دھاگے نکالے تو کتنے ہو گئے بارہ یارڈ ہو گئے اس کا میں نے وزن کر لیا جو اس کا وزن آیا اس کو دس سے ملٹیپلائے کر دیا تو ایک سو بیس یارڈ کا وزن آ گیا صحیح ہے کیا خیال ہے اب ایک سو بیس ملٹیپلائے بے پوائنٹ فائی فور ڈیوائیڈ کر دو اس وزن سے یہ تمہارا وہی کاؤنٹ آ گیا سمپل این ایزی بچوں کا کھیل اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں دیکھو میں آپ لوگوں کو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں نا کانسپٹ کیا ہے یہ کوئی اتنے مشکل کانسپٹس نہیں ہیں یہ بچوں کے کانسپٹس ہیں اب آجو میکینیکل سسٹم کی اوپر میکینیکل سسٹم میں کیا ہوتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک بار پر ریل ہوتی ہے تو یہ جو ایک سو بیس یارڈ نکالتے ہیں وہ یہ ریل ہوتی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس ریل کا جو ٹوٹل سرکمفرنس بنتا ہے نا ڈیرڈ یارڈ بنتا ہے ہاں اور اسی دفعہ گھمائی جاتی ہے تو ہو گئی ایک سو بیس یارڈ ہاں یاد آ گیا نمان بھائی ماشاءاللہ کیسی پرانی پرانی باتیں ہیں لیکن کیسے زبردست یاد آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی ایک کام تو یہ ہو گیا تو اس طرح سے یہ میکنیکل سسٹم ایسے نکالا جاتا ہے اور فیبرک کا جو ہوتا ہے اس کا ایک کر کے تار نکالتے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اور اس کی ایک میکنیکل ڈیوائیس ہوتی ہے کیونکہ اس میں صرف بارہ یارڈ کا نکالنا آسان تو نہیں تھا اس طرح کی دیکھوئے میں نے ڈھونڈی ہے یہ میکنیکل ڈیوائیس ہوتی ہے اس پہ اس طرح رکھتے ہیں اور اس کا وزن نکالتے ہیں کیا خیال ہے تو اس طرح سے اس کا وزن بھی آ جاتا ہے تو گئیس یہ اب میں نے ایک چھوٹا سا کورس بنایا تھا اور اب انشاءالل لیپ ٹیسٹنگ اگلی فیبرک کی کریں گے پھر ڈائنگ پرنٹنگ سو ان سو آن ٹھیک ہے یہ میرا کیا یوٹیوب کا چانل ہے اسے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں میں مجھے مشہور کرنا ہے میرے سبسکرائبرز بڑھانا ہے